بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسترینہو نسلی علی رسولی الكریم حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تعلق سے دو چار منٹ میں آپ کو ان کی شخصیت سے وقفیت یا واقف کراؤں گا حضرت شیخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد کو اولاد نہیں تھی آپ اندلہ سنے رہتے تھے آپ حضرت عوصر آدم رسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں سن کر ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر حضرت پغدار شریف آئے عوضہ دانے کے بعد عوصر آدم رسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاخط کیے عوصر آدم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم کو کوئی اولاد نہیں ہے میں لہو میں بھی تمہارے کو دیکھا ہر جگہ ہر مخام پہ دیکھ لیا تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے تمہارے تقدیر میں اولاد ہوں بہت سے حضرت شخص اکبر کے والد کو آپ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اولاد تو چاہیے چاہیے آپ کے در سے میں خالی نہیں جاؤں گا بہت سے آپ بڑی شام والے تھے بڑی کرامت والے ہیں بڑے تصرفات والے ہیں خالی بھی کسی کو لڑاتے ہیں نہیں آپ بڑی سرکار ہیں بڑے سخی ہیں جلدار ہیں حضرت عوصر آدم سیگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نجھ کوئی اولاد ہے میں تم کو دے دیتا ہوں چنانچہ ان کے والد حضرت شخص اکبر کے والد کو غوصر آدم نے کہا کہ میری پیٹ سے پیٹ لگا دو چنانچہ پیٹ سے پیٹ لگائے غوصر آدم کی پیٹ سے پیٹ ان کے والد لگائے لگانے کے بعد لیکن میں اپنی اولاد کو تم کو منتقل کرتا ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کچھ عصر کے بعد ان کو اولاد فری اور پھر غوصر آدم جسے گر کے پاس حضرت شخص اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے دیکھے آنے کے بعد غوصر آدم حضرت شخص اکبر ابن عربی کو دیکھے گوز میں کیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فیضان منتقل کیے اور آپ کے دعاوں سے نوازیں اور کہیں کہ جو باتیں میں خاموشی میں تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا کرے گا جو رہتی دنیا تک وہ ایسا مقام امام مہدی کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوگا یہ بڑے مقام کا آدمی ہوگا اس کے تعلق سے جو ہے بڑے بڑے گذرگانے دین بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس کے آگے سر جکائیں گے اور اس کو جو ہے مربع العارفین کریں گے کہ غوصر آدم کا خود ارشاد ہے چکہ امبر کی تعریف میں پھر اس کے بعد غوصر آدم کہ پردہ فرمانی کے بعد ایک موچ کے دبتے ہی ایک اور اُبھر آئی چونکہ روحانی اولاد تھے آپ چیخے پر اس کے بعد آپ کی ترقی ہوئی آپ کی کتابیں ساری دنیا میں مشہور ہیں فتوحاتِ مکھی عفرسوس الحکم اور جو ہے مآخِ النجوم کبریتِ احمر چجرتِ القون بڑے بڑی کتابیں ہیں چھس سو کتابوں کی آپ مصنف ہیں اور آپ کی جو ہے تفسیرِ قبیر جو ہے جو پندرہ سو جو ہے اس کے جلدے ہیں پندرہ سو جلدے ہیں وہیوں مشہور ہیں ساری دنیا میں عدتِ شیخِ عبر وہ بدرگ ہیں جن کے تعلق سے ہندوستان میں ہی دنیا ہے عرب ممالکے بڑے بڑے عرما جیسا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ امام یافری رحمت اللہ علیہ امام سرکی رحمت اللہ علیہ امام تخیر رحمت اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے نامور بدرگانے دیں جو ہوا میں چلنے پانی پہ چلنے والے تھے جو کشف و کرامت کے امالک تھے جو بے شمار تسانیف کے امالک تھے انہوں نے شیخِ عبر کو جو ہے امام العریفین کہا یعنی عریفین کے امام اور کسی نے کہا کہ یہ مربی العریفین ہیں اور کسی نے جو ہے امام الاولیاء کر دیا کسی نے سید الاولیاء کر دیا حضرت شیخ عبر ربا شدیم داردی ایک مخام سے گھوڑے تیسے جارے تھے وہ ہر ادھر سے جنو چلے گئے ادھر سے ہر چلے گئے دو رہے دوسرے کو دیکھ لئے شیخ شہاب عدیم صور وردی رحمت اللہ علی کے تعلق سے حضرت شیخ عبر ابن عربی رضی اللہ تعالی سے پوچھے کہ وہ کیسے تھے آپ انہیں گذرک کو دیکھے وہ کیسے تھے پھلے تو ابن عربی نے ان کے تعلق سے کہا شیخ شہاب عدیم صور وردی کے تعلق سے کہا کہ وہ سر سے پاؤں تک جو ہے نا حضرت شیخ شہاب عدیم صور وردی رحمت اللہ علی سے پوچھا گیا کہ ابن عربی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بحر الحخائق ہے بحر الحخائق کا سمندر ہے اتنی بڑی ہستی شیخ عدیم عربی کی آپ وہ ہیں جیسا کہ آپ حضور ایک اپنے دوسری کتابوں میں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے میں خوران پڑھنا سیکھا اب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کون کتنے بڑے پہر پر کے کسی بھدرو کو یہ حاصل ہوا ہے وہ کم بھدرو کو حاصل ہوا ہوا چونکہ یہ بہت سے آدم کی دعا ہے شیخ عدیم کی ذات مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے خوران پڑھنا سیکھا ہوں لوت علیہ السلام سے توبہ کرنا سیکھا ہوں جسا علیہ السلام سے ملاؤں آپ نے کہا کہ حتیٰ کہ میں امام مہدی علیہ السلام سے یہ حاصل کیا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان سے بھی آپ نے حاصل کیا اور آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں رسولوں کو بھیجا جتنے بھدردانے دن کو میری زمانے تک بھیجا تو ان سے بھی مل چکا ہوں اور ان لوگوں سے بھی مل چکا ہوں جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں کیا آپ لوگوں نے تبھی ایسی کرامت سنی کہ جو پیدا ہونے سے بڑے کسی بھدرو سے ملے ایسا نہیں ہے ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے شیخ عدبر ابن عربی واحد بھدرو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی سے بھی ملا امام مہدی علیہ السلام سے ملا اور مدرگ hustہ علیہ السلام سے بھی ملا اور مدرگوں سے ملا اللہ کے علمیں ہیں ابھی آپ نے حق طالعہ سبانوں کا کئی مردمہ مشاہدہ کیا آپ نے کلاروں میں لکھیں حق طالعہ سبانوں کا مشاہدہ یہ تو م 횩ث نے علیہ السلام کیا everyachten화� Beth فرما دے گا کہ میں نے کئی مردمہ حق طالعہ کا مشاہدہ کیا کئی مردمہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کو جو ہے آپ ملاقات کیے ایک مخام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کھڑے جیسے حضور آئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ابن عربی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ انتار ہدایی یا ابن عربی یعنی تو میرے چادر کی ہدا ہو یعنی اتنا بڑا مخام جو ہے ابن عربی کا ہے ان کے تعلق سے ہم کیا کہیں گے بھئی جو ہم کیا ہے کہیں گے شیخ اقبار ابن عربی یہ تو کہت نامور ابن قصیر جیسے ہستی جو شدت پسند بھی تھے ابن قصیر وہ بھی شیخ اقبار ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تاریخ کیے دیوبتی علماء اکرام جو افسر بعض معاملے میں ہمارے سے اختلاف رکھتے ہیں سنت جمعان سے لیکن انہوں نے ابھی یہ حضرت ابن عربی کی تاریخ کی فرصول اکم کا درس دیتے ہو بانی جامل ارامی آنوار اللہ خان میں آخر دن تک فرصول اکم کا آپ نے درس دیا ابن عربی وہ بخام کے ادمی ہیں میرے والد کے والد دینے دادا کنزل عرفان ابو لی خان حضرت وصیر شاہ صاحب قبرہ رحمت اللہ علیہ کو شیخ اقبار کا فیضان ملا تھا انہوں نے ہندوستان بھر میں وحدت و وجود کی تاریخ کی بنیاد ابھی نے وصیر شاہ صاحب نے رکھی چونکہ حضرت شیخ اقبار کا آپ کو فیضان حاصل ہوا تھا اور میں بھی الحمدلہ ابتن جو ہے ابن عربی کے فیضان کو جاری رکھا ہوں اور جاری رکھوں گا امید کے آپ حضرات جو غلط سے نہیں کا شکار ہو گئے ہیں تو اپنی غلطیوں کو صدا لیجئے آج بھی علماء جامعی نظامیہ سے پوچھئے مولانا شیخ الحدیث خانجر شریف صاحب تو کہا کہ ایسے حضرات تو کبھی سننے میں بھی نہیں آئیں دیکھنے میں آئیں گے آپ کو ابن عربی کے تعلق سے ان کا بہت بڑا مقام تھا وہ صاحب مراقبہ نہیں تھے بلکہ صاحب مشاہدہ سے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اتنا علم عطا کیا تھا کہ کوئی بھی کسی کوئی بھی ان کے مرتبے ان کو سوائے غوث آدم کے کوئی بھی نہیں پہنچا نہ کوئی پہنچ سکتا ہے ان کو خیام بلما سوائے مجدی علیہ السلام کے کوئی بھی ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتا اتنے بڑے مقام کے آپ آدمی تھے شیخ حقبہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ میں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین